نمشکار دوستو میں سبتر شروع ستوان انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں رشاپن کی اگوائی والی دلی کیپٹلز کی ٹیم نے ربیوار رات بنجاب کنگز کو چھے وکٹ سے مات دے کر آئی پیل 2021 کی اپنی دوسری جیت درج کی اس جیت کے ساتھ دلی کی ٹیم روائل چیلنجر بینگلور کے بعد آئی پیل 2021 کی پوائنٹ ٹیبل میں دوسرے اسطحان پہ پہنچ گئی ہے میچ جیتنے کے بعد دلی کے نئے کپتان رشاپن نے کہا کہ وہ ابھی سے ہی اپنی کپتانی کو انجوائی کرنے لگے ہیں بتا دے نئے کپتان رشاپن کی کپتانی میں دلی کیپٹلز کی ٹیم نے اپنے تیسرے میچ میں شاندہ پردرشن کرتے ہوئے پنجاب کنگز کو ہرا کر سیزن کی اپنی دوسری جیت درج کی بتا دے کہ پچھلے میچ میں دلی کی ٹیم کو راجستان کی ہاتھوں تین ویکٹ کی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا یوہ کپتان رشاپن نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی قط نے اتری پنجاب کی ٹیم نے 20 اوور میں 195 رنو کا سکور بنایا جس کے جواب میں دلی کی ٹیم نے لکش کو حاصل کر لیا میچ کے بعد دلی کے کپتان رشاپن نے پوشٹ میچ پریزنٹیشن میں ٹیم کی دوسری جیت کے بعد وستار سے بات کی آپ کو بتا دے پنجاب کنگز کو ہرانے کے بعد دلی کیپٹلز کے اس سیزن کے نئے کپتان رشاپن نے پوشٹ میچ پریزنٹیشن میں کہا کہ میں نے اپنی کپتانی کو انجوائی کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ہم شروع سے کافی دباؤ میں تھے کیونکہ وکٹ پر زیادہ حرکت نہیں ہو رہی تھی اور ان کو شروعات بھی اچھی ملی تھی ہمارے گیند بازوں نے کافی اچھی گیند بازی کی تھی انہوں نے 190 کے سکور پر روک دیا مین آف دو میچ رہے شکھر دھون کے بارے میں بات کرتے ہوئے رشاپن نے کہا ان کے پاس کافی انوہو ہے آپ ان سے کسی بھی چیز کے بارے میں جا کر بات کر سکتے ہیں کیسے فیلڈ سٹ کرنی ہے اور بھی ان سے بہت ساری باتیں کرنے کے لیے کافی کچھ ہے دن کے انت میں وہ جو بھی کرتے ہیں ٹیم کے لیے کرتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں ہم ایک دوسری کے ساتھ کا لفت اٹھاتے ہیں یہی ہماری ٹیم کی خاصیت ہے بات مقابلے کی کرے تو پنجاب کنگز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دلی کیپٹلز کے سامنے 196 رنوں کا لکھ شرکھا تھا پنجاب کی اور سے مینگ اگروال نے 79 رنگ کی سروادی پاری کھیلی بھین کپتان کیل راہل نے ایک سٹرن پنایا فیلحال کے لیے خبروں میں تہیں تمام اپ ڈیٹس کے دیکھتے رہے پر انڈیا